آج ایک صاحب آئے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کہ سالگیرہ کیا ہے کہ انہیں میرے رشدار سالگیرہ کرتے ہیں میں نہیں اس میں شرکت کرتا تو سب میرا مزاک اڑاتے ہیں سب مزاک اڑاتے ہیں بولتے ہیں اس میں کیا ہے بھئی اگر ہم خوشی میں کیک کھا لیں اور بچہ ذرا خوش ہو جاتا ہے تو کیا جا رہا ہے اس میں آپ صحیح کہہ رہے تھے یار ہلو وہ لگا دیں مجھے اپنی آواز سمجھ میں نہیں آرہی انہوں نے مائک کا سسٹم ماشاءاللہ بڑا دگڑا کر دیا ابھی فیس بک پہ پہلے بہت شکایتیں آتی تھیں کہ یہ آواز ہی نہیں آرہی تو اب انہوں نے سالگیرہ رکھی سالگیرہ میں کیا کیا کہ وہ ہوتی ہے سالگیرہ تو مجھ سے پوچھ رہے تھے بس ایک کان میں کافی ہے میرا خیر ہے برنہ ان کی بھی نہیں آئی گی نا یہ والا صحیح تو سالگیرہ میں کیا ہوا کہ آمد بزاک اللہ انہوں نے کیا کیا سالگیرہ میں رشداروں نے جو ہے نا وہ بلایا انہوں نے کہیں میرے بیان سنے ہوئے تھے انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آتا تو رشدار کہنے لگے مزاک اڑھانے لگے اور بائیک آٹ کرنے لگتے ہیں کہ کیا تم لوگ سخت ہو گئے ہو تم لوگ کسی کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے یعنی یہ اتراز ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ مولوی لوگ کسی کو خوش ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے کیا حرج ہے اگر تھوڑا سا ہم نے کیک کاٹ لیا کیا ہو گیا اگر تھوڑے دو چار غبارے پھوڑ دیئے کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی پیسٹری اپنے ہاتھ سے کسی کو کھلا دی کیا ہو گیا اسے تو مجھ سے کہہ رہے تھے کوئی گنجائش ہے شرکت کی میں نے کہا جائز نہیں ہے کہنے اس کی دلیل کیا ہے نا جائز ہونے کی لوگ سوال پوچھتے ہیں لوگ تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ کیا ہو گیا تو میں نے ان کو دلیل دیا آپ کو بھی بتا رہا ہوں تھا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح رہے میں نے کہا دیکھو اسلام کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرنے کو پسند نہیں کرتا کسی بھی چیز کی کوئی لوجک ہونی چاہیے یہ جو سال گزرنے کے بعد آپ کےک کٹتے ہیں تو بچہ تو جتنی زندگی لے کر آیا تھا موت کے ایک سال مزید قریب ہو گیا نا کیا خیال پھر یہی ہماقت کرتے 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 جب ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو بھی کےک کٹ رہے حالانکہ ساٹھ سال کا ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تو تھوڑے سے ہی سال رہے گئے پتہ نہیں اگلے سال کے کٹنا نصیب ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے اور یہ رسم کہاں سے آئی ہے گوروں سے گوروں سے اگر کوئی ایسی رسم آئی ہو جس کی کوئی لوجک بنتی ہو تو وہ کر لیں اس لئے کریں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم گوروں کی رسم کے طور پر کر رہے ہیں بھائی گوروں کی رسم ہے تو گوروں کی مگر اس کی لوجک بہت اچھی ہے تو ہم لوجک کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے ملے لے رو اگر کوئی گورہ اچھا کام کر رہا ہے دیکھو ہمارے ہیں زیادہ تر کالے لوگ ہیں اور وہ لوگ کی زیادہ تر گورے ہیں تو اس لئے سب لوگ کیا بننا چاہتے ہیں گورہ ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں اس لئے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں یہ وائٹ چمڑی جو ہے اس میں اٹریکشن سے آتا ہے اب کوئی مفتی کہے کہ گورہ بننا جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں اس لئے کہ گورے گورے ہوتے ہیں تو آپ کو مشابہت لازم آئے گا ہم کہیں گے جو گورے گورے ہوتے ہیں اگر وہ گورے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو ہم بھی چاہیں گے ہم بھی تھوڑے سے گورے ہو جائیں تو کوئی ایسا کام جس کی کوئی لوجک ہو اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں کیونکہ اس میں مشابہت لازم نہیں آتی آپ کہیں گے ہم اس لئے نہیں کر رہے ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں ہم بینی مشابہت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں اور جس کام کی کوئی لوجک بندی نہیں ہے اس میں سوائے گوروں کی نقالی کے غیر مسلموں کی نقالی کے نقل پرستی کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چونکے کرتے ہیں تو ہم نے بھی ان سے لے لیا رہا یہ مسئلہ کے خوش ہونے کے لیے اگر کوئی پہانہ کسی کو مل جائے تو اس میں لوجک تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے تو بھائی جب لوجک کے ساتھ بھی خوش ہونے کے درجنوں مواقع آپ کے پاس ہیں تو بلا وجہ کچھ خوشیاں منانے کی کیا ضرورت اب وہ صاحب جو آئے تھے کہنے لگے کہ یار وہ بچے کی سالگیرہ تھی تو اگر میں تو میں نے کہا سالگیرہ کی وجہ ہے کوئی اور کام کر لیتے بولتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا فرسٹ آیا ہے فرسٹ نہیں آیا تو چلو بچہ سیکنڈ آیا ہے اس خوشی میں ہم کچھ بھی کھائیں گے پییں گے سیکنڈ نہیں آیا تو چلو تھرڈ آیا دھرڈ نہیں آیا تو چلو پاس ہو گیا ہے فیل بھی ہو گیا ہے نا تو چلو کچھ تو فائدہ ہوا نا فیل بھی تو کچھ نمبروں سے ہی ہوتا ہے بیس نمبروں سے بچہ فیل ہو گیا یعنی بیس نمبر آئے تھے چالیس فیصد ضروری تھے تو بیس فیصد آیا ہے نا تو چلو دس سے بھی فیل ہو سکتا تھا تو ہمارے بچے میں اتنی صلاحیت الحمدللہ پیدا ہو گئی کہ اس نے بیس نمبر تو لے ہی لیے اگلے سال انشاءاللہ پچیس لے لے گا تو یہ بھی کوئی اس میں بھی خوشی کا انصر نکالا جا سکتا ہے تو میں نے کہا سال میں اتنے مواقع آتے ہیں خوش ہونے کے لیے کہ آپ کو پھر خوش ہونے کے لیے سال گرہ کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں اتنے مواقع ملیں گے آپ کو خوش ہونے کے بچہ پاس ہو گیا بچہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا گرہ اور ٹانگ نہیں ٹوٹی آپ سارے رشتداروں کو بلالیں بولے آج ہمارا بچہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا اترہ تھا اور سلپی ہوا مگر ٹانگ نہیں ٹوٹی لہذا کل پورے محلے کی دعوت ہے کھلا دیں اور اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بھی کھلا دکتے بھی دونوں ٹوٹ سکتی تھی لیکن ایک ٹوٹی ہے صرف کوئی کچھ تو نکالے نا کوئی تک تو بنے نا وہ جو اُلٹا کام کرتے چلے جارے ہیں بس گوروں نے کر دیا تو ہم بھی صرف شو مارنے کے لیے کہ ہم کیا ہیں ہم بھی ذرا موڈرن لوگ ہیں اپنے آپ کو موڈرن ثابت کرنا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اگر کسی کی نیت موڈرن ثابت کرنا نہیں بھی ہے تو بھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید معی سنائی ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم جس نے کسی قوم کی نقالی کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے ہم میں سے نہیں ہے ہمارا ایک تشخص ہے مسلمانوں کا ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کو اپنا کلچر دکھائیں کہ بھئی اس کو فالو کرو ہمارا والا تم سے اچھا ہے ہم سالگرہ نہیں مناتے ہم بچے کی پیدائش پہ گوش کھاتے ہیں اور گوش کھلاتے ہیں حقیقہ کرتے ہیں گورے کبھی کرتے ہیں یہ کام ہم گوروں سے سالگرہ لے رہے ہیں مگر گورے ہم سے حقیقہ نہیں لے رہے وہ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جن سے ہم سیکھیں حالانکہ ہمارے حقیقے کی لوجک ہے بچے کی پیدائش ہوئی ہے کتنی بڑی خوشی ہے کہ نہیں ہے پیٹا پیدا ہو گیا تو اور ڈبل خوشی ہوتی ہے شریعت میں کیا گیا دو بکرے کٹو خود بھی کھاؤ تو پبلک کو بھی کھلاو کیک سے کیا ہوتا ہے سوائے گیسٹربل کے اور کیک کی طرح پھول جاؤ گئے تو گوروں نے ہم سے عقیقہ نہیں لیا حالانکہ ہمارا عقیقہ ان کے سالگرہ کے کیک سے ہزار گناہ بہتر ہے ہم اس میں بکرہ کٹتے ہیں کیا سا بکرے کے نام صحیح مزہ آیا کے نہیں آیا تازہ جو بکرہ ہوتا ہے اس کا گوش کیسا مزے کا ہوتا ہے اسے پکا کے کھائیں ہم اپنے خرچے پر بڑا مزہ آئے گا اس میں یا دمبہ کٹ لیں یا کائے کا تازہ گوش کٹ لیں تو یہ سب چیزیں شریعت نے کہا ہے کہ اس سے طاقت بھی آئے گی اور جو ہے کیا نام ہے خوشی بھی ہوگی اسی طرح اور موقع پر بچوں کا قرآن ختم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب انہوں نے سور پکرہ کا ختم کیا تو لوگوں کو کھانا کھلایا انہوں نے اور صحابہ کے نام اس طرح کیا کرتے تھے تو خوشی کے موقع پر قرآن ختم ہو گیا بچے کا یہ اسکول میں پاس ہو گیا ہے اچھے نمبر آ گئے ہیں تو ایسے مواقع پر آپ خوشی مناتے رہے مناتے رہے مناتے رہے کوئی اللہ کی طرف سے بھی بابندی نہیں گورمنٹ کی طرف سے بھی اور یہ چیزیں کریں گے تو شاید گورے بھی ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں تو لیکن جو ہم کیا کر رہے ہیں الٹے الٹے کام کر رہے ہیں تو میں ہی اس کر رہا تھا کہ جب آدمی دین پہ چلتا ہے تو یہ آپ جتنے مرزی دلائل دینے رشتہ داروں کو ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے سمجھ میں تو ساری چیزیں آخرت میں آئیں گی دنیا میں یا تو پولیس سمجھا سکتی ہے یا دلائل سے آپ سمجھا سکتے پولیس آپ کے پاس ہے نہیں اور دلائل وہ سمجھنا چاہتے نہیں برت ڈے کا کیک کھانے کا ہو آپ نے کہا تھا برت ڈے منانا جائز نہیں لیکن اگر گھر میں کیک آتا ہے تو کیا میں کیک کھا سکتا ہوں یہ میرے لئے جائز ہے یا نہیں سید محمد عادل لکھنہ سے دیکھیں کیک چونکہ بزادے خود ایک حلال چیز ہے تو کیک حرام نہیں ہو جاتا اصل میں برت ڈے میں کسی کے ساتھ شرکت آپ کرتے ہیں تو ایک بری رسم کی تائید کرتے ہیں اس کا گناہ ہوگا تو وہاں جا کے کھانا تو بالکل جائز نہیں ہے آپ نے بائیک آٹ کیا انہوں نے پھر بھی گھر میں بیچ دیا تو گھر میں تو خبول نہیں کرنا چاہیے آپ کو آپ بولیں بھئی ہم برد ڈے میں مناتے ہیں تو اس قبول جب کر لیا تو شرکت تو ہو گئی آپ کی پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایک رسک ہے وہ آجا ہوگا بلا وجہ اس کو کھا سکتے ہیں اور اگر بلکل ہی بائیک آٹ کریں ہم کھائیں گے ہی نہیں تو اور زیادہ اچھا ہے ویسے بھی کہ کھانے سے آپ کو اٹھا پائے گا اور دس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں